آپ کو اگاہ کریں گے اے پی اینل سی پی اینلی اور پی ایف یو جے کا مشترکہ اجلاس پی بی اعلامی کے مطابق تمام میڈیا اورگنائزیشنز نے خصوصی میڈیا ٹرابیونلز کے قیام کو مسترک کر دیا پی بی اعلامی کا یہ بھی مطلب ہے کہ خصوصی میڈیا ٹرابیونلز کے قیام سے خاص حکومتی حصہ میڈیا کی آزادی سلب کرنا چاہتا ہے میڈیا اورگنائزیشنز کے مطابق یہ موقف اپنا گیا آپ کو یہ بھی اگاہ کریں کہ میڈیا کے خلاف اقدامات پر تمام میڈیا اورگنائزیشنز جلد حکومت سے ملاقات کریں گی اجلاس میں تمام میڈیا اورگنائزیشنز کے سبرہان پر مشتمل سٹینڈنگ کامیٹی بنانے کا فیصلہ بھی ہوا ہے سٹینڈنگ کامیٹی خصوصی میڈیا ٹرابیونلز کے قیام کی حکومتی فیصلے کے خلاف لاحے عمل بھی بنائے گی اجلاس میں صدر اے پی این ایس حمید حارون صدر سی پی این ای آریف نجامی نے بھی شرکت کی اجلاس میں چوامن پی بی اے شکیل مصود پی ایف یو جے برنا سے مبارک زیب کی شرکت بھی رہی آپ کو آگاہ کریں پی بی اے ایلامیاں بھی اس حوالے سے جاری کیا گیا ہے اسے متعلق بات کریں گے نشاد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے نشاد صاحب کیا کہیں گے پی بی ایلامیاں جو جاری ہوا ہے اور مشترکہ اجلاس کے حوالے سے جو فیصلہ سامنے آیا ہے اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے دیکھیں بس کہنا کیا ہے حکومت کو سیدھی سی ایک بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ پریس کانسل، ٹینرا اور دیگر باڈیز کے ہوتے ہوئے یہ خصوصی عدالتیں جو ہیں اس کی کوئی سنس نہیں بنتی یا ٹیبیونیلز کی کوئی سنس نہیں بنتی اور اگر صرف مالکان کی کوئی اسوسییشن ہو یا ایڈیٹرز کی کوئی اسوسییشن ہو اگر تو یہ ایڈا ایڈا کسی ایک پیج پر نہ ہو تو پھر تو ہو سکتا ہے کہ حکومت یہ سمجھتی ہو کہ کسی چیز کی گنجائش ہے لیکن آپ نے دیکھا کہ اس پریس کلیز کے مطابق آپ یہ دیکھ لیں کہ پاکستان بروڈکاسٹر اسوسییشن جو ہے اور آل پاکستان نیوز پیپر جنسی نیوز پیپر جو سوسائیٹی ہے یہ پی این ایس ہے یہ مالکان کی سوسائیٹیاں ہیں لیکن جو سی پی این ای نہیں ہے وہ ایڈیٹرز کی سوسائیٹی ہے کاؤنسل پاکستان نیوز پیپر ایڈیٹرز اور جو اس کے علاوہ پی ایف یو جو ہے یہ یونین آف جرنلسٹس ہیں برنہ جن کی آپ بات کر رہے تھے وہ بھی اور دوسری بھی تو کہنے کا مقصد یہ تھا یہ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ نہ صرف مالکان بلکہ ورکرز نے بھی اس لیڈیا ٹیبینل کی جو آئی ڈیے کو ریجیکٹ کر دیا ہے اور یہ بات پہلے بھی حکومت کو بتائی جا چکی ہے اور اب اس پریسلیز کے بعد کوئی ایسی گنجائش نہیں ہے کیونکہ حکومت کبھی بھی کوئی پالیسی سٹیک ہولڈرز کی مرضی کے بغیر اگر بنائے گی تو الٹیمیٹلی پھر اس کو ریاکشن فیس کرنا پڑے گا اور وہ میڈیا انڈرسٹری کے ساتھ اگر حکومت یہ سمجھتی ہے کہ اس نے کوئی تصادم کرنا ہے یا کوئی زور زبرستی کرنی ہے تو وہ پھر کر کے دیکھ لیں میڈیا انڈسٹری جو ہے چاہے وہ کارکن ہوں چاہے وہ ملکان ہوں کوئی بھی جو ہے وہ اس چیز پر تیار نہیں ہے اور یہ آئیڈیا جس کسی نے بھی دیا ہے اس کو اپنا آئیڈیا واپس لے لانے سے حکومت کو اس قسم کے اگرامات سے گریز کرنا چاہیے کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پہلے ہی ملک کے اندر جس قسم کی صورتحال بنی ہوئی ہے معاشی بھی اور دوسری بھی اور فریڈم آف پریس کے معاملات جب آئیں گے فریڈم آف سکرشن کے بات آئیں گے تو ہو سکتا ہے کہ یہ بہت زیادہ کوشش کریں تو ہو سکتا ہے آپ جب سپریم کورٹ جا کے یہ سپریم کورٹ سے آزادی مانگیں گے حق مانگیں گے اپنا اظہار آزادی رائے تو وہ خود بخود اڑ جائے گا تو اس طرح کی حرکتیں کرنے کی میرے حساب سے کوئی بندہ جو ہے وہ عمران خان صاحب کو یا پرائم منسٹر کو غلط گائیڈ کر رہا ہے میز گائیڈ کرنے کی کوشش کر رہا ہے تاکہ کچھ معاملات جو ہیں وہ خراب ہوں اور اس کا کوئی فائدہ ہوتھانا چاہتا ہے تب ہی اس طرح کے فورمولاز اور اس طرح کے آئیڈیاز جنریٹ کیے جاتے ہیں علاقہ ان آئیڈیاز کی کوئی ویلی اور وقت نہیں ہے متعلقہ پلیٹ فارمز موجود ہیں اگر کسی کو کوئی پرابلم ہے وہ ان پلیٹ فارمز سے رافتہ کرے وہاں جا کے ان کو امپاور کرے ان کے ذریعے چیزوں کو کرنے کی کوشش کریں نئی باڈیز بنا دینے سے باڈیز کے اوپر باڈیز بنا دینے سے نئی نئی چیزیں کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا بہت شکریہ داریکٹر نیوز کیپٹل ٹی بھی نشاد علی ہمارے ساتھ موجود تھے اور اپنا نکتہ نرزہ سے ہمیں آگاہ کرے تھے ناشرین کو آگاہ کرتے چلے پی بی اے کے جانب سے علامیاں چاری کیا گیا میڈیا اورگنیزیشنز نے میڈیا ٹاربینلز کے قیام کو مسترد کر دیا